ریڈمشن اور issuance اور پرائسنگ کو سسپینڈ کیا گیا تھا ہے فریز کیا گیا تھا اس وقت ایسی سی پی سے اپروول لیا گیا تھا لیکن اس دفعہ جو کنٹینی اس کو فردہ کرنے کا ڈیسیجن ہے وہ ان ایسیٹ مینجمنٹ کے بورڈ آف ڈائیکٹرز یا فنڈز کے بورڈ آف ڈائیکٹرز نے ہی لیا ہے ایسی سی پی سے اپروول نہیں لیا ہے اس چیز کا اس کی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک تو آپ کا این بی ایسی کا آرڈیننس ہے اس میں بھی کچھ clauses ہیں 8.2 اور 8.3 57.8 اور 57.9 جو clause ہے نون بانکنگ پنیسل انسٹیوشن کا اور پھر نوڈیفائیز انٹیٹیز ریگلیشن کا 23 جو ہے clause اس کے تحت بھی سو اور پھر ہر انڈسٹری میں اور پھر انڈیویجول ہر فنڈ کی ترس گیڈ میں بھی کچھ ایک طرح سے ایسے پورٹ مجور نہیں کہیں گے یا ایسے انیوزول سرکمسٹانسز کی ڈیفنیشنز ہیں اور یہ سرکمسٹانسز ان ڈیفنیشنز پر پورا اتر رہے ہیں اس لئے انہیں نے ایک یونیلیکٹر ڈیسیجن لیا ہے آپ یہ کمپلیٹلی سمجھتے ہیں کہ اس وقت مارکٹ میں پرائیس دسکوری نہیں ہے اور اسی لئے اس سسپینشن کو فیلال کانٹینیو کیا گیا ہے نورمل مارکٹ کا بیہویر نہیں ہے ایکسٹر آرڈنری سیچویشن لیکن پھر آن دی آدھر ہینڈ وہ میوچل فنز جو کے فائنینسیئرز بھی ہیں اس وقت کیا وجہ ہے کہ ان کو کوٹ کا رکھ کرنا پڑا نہ تو وہ سی ایف ایس کو رول آور کرنے کو تیار تھے نہ تو اوویسلی فوس میجور ایونٹ ڈیکلیئر کر کے وہ ان شہز کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار تھے جن پہ انہوں نے فائنینسنگ کی تھی کیا ریزن ہے اس چیز کا اگر نفع انکم یا نفع کیش فنڈ کا سی ایس ایکسپوجر ہے اور نفع سٹاک فنڈ تو پہلے تو یہ بات کی وضاعت کرنے کہ وہ دونوں بالکل الگ انٹیٹیز ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کے پیسے دوسرے پہ جائیں ایک انکم فنڈ جس کی ترسڈیٹ کہتی ہے کہ ہم ایکوٹی نہیں خرید سکتے اب اگر اس کو تو آگے سے ایکوٹی فائنل جو ایسٹ جس کو فائنینس کر رہا ہے اس کی پوزیشن نہیں پڑ جائے تو پہلے تو وہ انکم فنڈ کی کتاب پر ایکوٹی آ جائے گی سو وہ ایک بڑا میجر دیسیجن ہے جو لینا پڑے گا کہ جی اف آئیم اپنے فنڈ مینجر اور میں نے اپنے فنڈ کو ایس پور انکم فنڈ مارکٹ کیا ہے اور میں نے کہا جی میں اپنے سٹاکس نہیں خریدوں گا بائی ورچو آئیم اپنے سٹاکس آگئے ہیں تو دیکھ ٹوٹلی چینجز می انویسمنٹ فلسوی بی دیکھ سیکنڈ ہے جو ڈی فولڈ کے پورس مجور کے پروپر پرسیجرز ہوتے ہیں جی اس میں اگر آپ سی ایسٹ فائنینسر رہے ہیں اور آپ نے سی ایسٹ کی فائننسنگ کی بھی ہے جی اگر سے جو بورور ہے وہ دیوالیا ہو جاتا ہے تو پہلے تو جو دیوالیا ہوئے بورور کا اور انویسٹر کا مارجن ہے وہ پہلے لینڈر کو دیا جائے سٹیپ ٹو میں جو سٹاک ایکسینج کا ہے جو مارکٹ سپورٹ فنڈ وغیرہ ہوتا ہے اس میں سے کچھ شاٹ فال مینج کی جائے اور اس کے بعد وہ ایکسینج اس نادہندہ کے ایکسٹس کو ٹیک آور کر کے ان کو پیس بائی پیس سیل کر کے پھر لینڈر کو مکمل طور پر یہ جو آپ پروسیس بتا رہے ہیں تو تب ہوگا جب ایک نورمل ڈی فولٹ ہوگا اگر فوس میجور ایونٹ ڈیکلیئرڈ ہے اور اگر کوڈ بھی اس حوالے سے فیصلہ دے دیتا ہے تو پھر تو جو مارجن رکھوایا ہے لینڈرز نے وہ بھی ان کو واپس مل جائے گا اور جو پورے شہز کی ریسپونسیوٹی جو ہے لینی پڑے گی فائنانسیرز کو اگر ایسا ہوتا ہے جو بات کوڈ فیصلہ کرے گی وہ تو کانون ہے کانون تو ماننا پڑے گا لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہتا ہوتا Potato کیونکہ جب آپ سی ای ای سی پر فائنانس کرتے ہیں دیکھیں سی ای 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 folois ای پروڈک پر تو بہت بہت سوی ہے بلکہ انفاکٹ بانوی میں تو اوپر بعد bomبے میں بھی اس پر انگریزوں کے زمانہ تک میں بہت سوی تھی کہ آواز ایس شاید ہے Day wieかな BETA I O ashamed اگر تو if اس کا جو alternative enemy ہو سکا ہے دی رکھ اگر تو یہ فیصلہ اس طرح پہ چل پڑا کہ کوٹ نے فیصلہ کیا کہ جی آپ اگر فیصلہ ہیں اور آپ کا جو بورور ہے وہ دیماری ہے تو آپ اس کی جو انڈرلائنگ ایکوٹیز ہیں اس کی پوزیشن لینے پھر آپ جانے اور اس ایکوٹیز کی پرائز جانے ٹھیک ہے یہ بڑا انپوچنیٹ ہو جائے گا انکم فنڈز کے لیے اگر آپ مجھے آدھا منٹ دے سکیں اس پہ کہ ان در لانگ رن انویسٹرز کو اچھے سولیڈ لانگ ٹرم کنسسٹن ریٹرنز دینی کے لیے میوچل فنڈ انڈسٹری کا قیام ہونا اس کو فروغ ملنا بہت ضروری ہے اگر ان ایکس کی وجہ سے یہ انڈسٹری انفنسی پر ہی تباہ ہو گئی تو یہ ہمارے پورے ملک کی انویسٹر اور سیورز ہیں ان کی بیس کو بہت بڑا ہٹ کرے گی امریکہ میں آج بھی there is more money in mutual funds than there is in bank deposits we had gone up to about 7% or 8% and we are now down to about 3% or 4% of bank deposits مارچ میں mutual funds اپنی پیک پر 340 ارب روپے پر آ گئے تھے آج وہ 200 ارب روپے سے گر گئے ہیں تو یہ فیصلہ regulators کو اور government کے policy makers کو کرنا پڑے گا one last question and i will expect a very brief answer کیا یہ possible ہے کہ 31st December سے پہلے اس suspension کو ختم کر دیا جائے because mutual fund کی closing بھی ہے اور اگر 31st December سے پہلے اس کو نہیں کیا جاتا NAV کو revise نہیں کیا جاتا pricing کو revise نہیں کیا جاتا that would mean کہ جو بھی results آپ لوگ show کریں گے at the end of the 6 months وہ genuine نہیں ہوں گے اور in fact you can say کہ ایک قسم کی window dressing ہوگی ہے تو دیکھیں پیسہ ہی بات تو BMF financial doesn't manage a fund directly but we market all everyone's funds fund manager کے لئے problem یہ ہے کہ trade ہو نہیں رہی redemption وہ کر نہیں سکتے کیونکہ share وہ بیچ نہیں سکتے لیکن روز markdown کر کے اگر نئے رشو کرتے رہے تو it really you're right ایک طرح سے وہ جو ایک نیگٹیف فیر ہے اس کو ایک طرح سے یہ بات کرٹیل کر رہی ہے دیسیمبر 31st well it's impossible to say اگر market کی فنکشنگ سمود ہو جاتی ہے آج اس کا ایک چھوٹا سا سا سائن آیا ہے تو fund managers تو خود چاہیں گے کہ وہ یہ بین ہٹائیں کیونکہ they want to return to business as usual so that they can again work for the growth of the industry ٹھیک ہے جنید we are running out of the time thank you very much for being with us on the phone line جنید اقبال chief executive of BMF financial